الرحمن الرحیم ابو دعود اور اسی طرح سے سلسلہ السحیحہ کی روایت ہے راوی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس فی الترقات او فی السعدات کہ لوگوں راستوں میں سڑکوں میں چوراہوں میں بیٹھنے سے بچو پرہیز کرو گریز کرو لوگوں کے عام راستوں میں چوراہوں میں مت بیٹھو کیونکہ یہ شریفوں کا کام نہیں ہے اور اس کے ذریعے سے آنے جانے والوں کو گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے خاص طور سے شریف عورتوں کو ایسے راستوں سے گزرتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے کوفت ہوتی ہے کہ جہاں پر مردوں کے نوجوانوں کا جم گھٹا ہو اور وہاں پر گبشب ہاک رہے ہو اور اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کر رہے ہو تو نبی نے فرمایا یہ کام مت کیا کرو اس سے پرہیز کرو گریز کرو جہاں تک ہو سکے نبی نے دوسری روایت میں یہاں تک فرمایا کہ تمہارے گھر گھر کے جو بیلکنی ہوتے ہیں گھر تمہارا ہے اور تمہارے گھر کے جو بیلکنی ہے وہاں پر اگر وہ بیلکنی راستے کی طرف کھلتا ہے تو تم وہاں پر ہر وقت بیٹھا مت کرو کیوں گھر تمہارا ہے لیکن آنے جانے والوں کو گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی خاص طور سے عورتوں کو تو کوئی اسلام کیا تعلیم دیتا ہے کیا بہترین تعلیم دیتا ہے کہ تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو پھر نبی نے حدیث کے اس ٹکڑے میں آخرے میں فرمایا کہ اگر وَإِن كُنْتُمْ لَابُدَّ فَعِلِينَ اگر تمہیں راستے میں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے انتہائی مجبوری اور لازمی صورت میں نبی نے فرمایا تب بیٹھو لیکن راستے کا حق ادا کیا کرو آتو حق قاہو راستے کا حق ادا کرتے ہوئے انتہائی مجبوری کی صورت میں راستے میں بیٹھ سکتے ہو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول راستے کے حقوق کیا ہیں تو آپ نے فرمایا تین حقوق ہے راستے کے پہلا حق غد البسر نگاہوں کو نیچے رکھو اگر راستے میں بیٹھ رہے ہو کسی مجبوری کے تحت سب سے پہلا کام نگاہوں کو نیچے رکھو کیونکہ یہ راستے کا بہت بڑا فتنہ ہے دوسرا نبی نے فرمایا کہ رد السلام سلام کا جواب دو گزرنے والے سلام کیے سلام کا جواب دو سلام کا جواب دینا یہ راستے کا حق ہے اور تیسرا کہا کے دیکھو ارشاد الدول کوئی راستہ بھٹک گیا راستہ بھول گیا اس کو راستہ دکھاؤ راستہ دکھاؤ تو اچھے کام کے لیے کبھی بیٹھنا وہ بھی مجبوری کی صورت میں اچھے کام کے لیے بیٹھ سکتے ہو اگر یہ تین کام نہیں ہے راستے پہ بیٹھ رہے ہیں گناہ کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں ہوگا لوگ کیا کرتے گھروں سے باہر آ کر راستے میں سڑکوں میں اور چوراہوں میں اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں جبکہ گھر تمہارے لیے بہتر ہے گھر میں وقت گزارو بیوی بچوں کے ساتھ بال بچوں کے ساتھ رہو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ باہر جا کر راستے کے حقوق کو پامال کرے گنہگار ہو اور آنے جانے والوں کو تکلیف دیں اور بس وقت ہو سکتا کہ کوئی ہمیں لانت بھی کریں کہ ان کو گزرتے ہوئی تکلیف ہو تو ہمیں لانت بھی کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کے سنی باتوں پر عمل کی توفیق اطاف فرمائیں آمین سبحانہ اللہ